مرنے کے بعد بھی چاہاں آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اس دنیا سے چلے گئے آپ اب وسیلہ لیا جا سکتا ہے نا ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وَآنْ آنَا سِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو أَنَّهُ مَرَمْلَ الْخَتَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو فَقَال حضرت امام بخاری سجی سے پاک کو ایسے کتاب الستسقہ ملایاں حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش رکھ جاتی قہد کا عالم ہو جاتا تو لوگوں کو لے کر کے حضرت عباس ابن عبد المتعلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نیک آدمی ہیں بہت پیارے صحابی ہیں ان کے پاس آتے اور کہتے کہ سب مل کر کے دعا کرو آگے آپ ہو جاریے دعا پر بھائیے کیسے دعا ہوتی تھی اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا الْاِكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْتِينَا اے اللہ ہم تیرے نبی ہمارے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغا کرتے تھے بارش ماغا کرتے تھے کُنَّا تھے اور تُو اس دعا کی برکت سے بارش برساتا تھا قہد دور کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ لَيْكَ بِهَمَّنَنَبِيِّنَا اب ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے تُس سے بارش ماغ رہے ہیں تو تُو ہمیں بارش دے کالا فَيُسْكَوْن راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی دیکھیں یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات کے تب تک آپ کی دعا کے وسیلے سے بارش ماغی جاتی تھی اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرتِ عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے طفیل آپ کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا اگر کوئی لیتا ہے تو اس حدیث کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث کو جھٹلاتا ہے لہذا نبی کے طفیل میں یہ دعا قبول کر لیں نبی کے طفیل میں احسا کر دیں ایسا دعا ماغنا صحیح نہیں ہے جیسا کی یہ حدیث بتاتی تو آپ پیدا ہوئے پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا آپ موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں مر جانے والا معبود نہیں ہو سکتا اور دوسرے ایک ہی جو مر جائے حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا کا وسیلہ لینا جاہز نہیں ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اب دن نبی کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا طفیل نہیں لیا جا سکتا تو دوسرے لوگوں کا طفیل اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ چھ مانا دارت کیا مطلب رکھتا ہے اس کے پہتا ہے پہتا ہمتا تا سکتا ہے کیا مطلب رکھتا ہے پہتا ہے شکریہ یکی کسی زمین موسیقا